اسلام علیکم ناظرین کلنیک آن لائن فرم ایچ ٹی وی میں آپ کا مزبان ڈاکٹر شامائز یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اور جو آج کا ٹاپک ہم آپ کے لئے پیش کرنے جا رہے ہیں بہت ہی کومن ڈیزیز ہے اور ہر سال ایک اندازے کے مطابق تقریباً تین سے چار لاکھ امواد اس مرس کی صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ نہ ہونے کے باعث ہوتی ہیں اور تو اس ٹریٹمنٹ اس ڈیزیز کے لئے ٹریٹمنٹ کتنا ضروری ہے یہ ڈیزیز کیا ہے یہ کیسے باڈی کو ایفیکٹ کرتی ہے آج ہم اس سب کے بارے بات کریں گے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم میننجائٹس کہتے ہیں یا گردن توڑ بخار جو ہے امومن وہ بھی بولا جاتا ہے لیمنٹ اپنالوجی کے اندر تو آج میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ یہ ڈیزیز کیا ہوتی ہے کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور کون سا ایج گروپ یا کون سا جو کہنا چاہیے کہ عمر کا طبقہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس ڈیزیز سے جو ہے یا اس مرس سے یا جن کو یہ مرس لاحق ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یا کسی بھی ڈیزیز کو یا کسی بھی مرس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا نارمل میکنیزم کیا ہے وہ کس جسے بھی کس حصے کو کس آزہ کو ڈیمج کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آنا شروع ہوتی ہے مریض کے اندر تو جو میننجائٹس ہے اگر جو بھی لوگ ہیں جو تھوڑا بہت میڈیکل سے جن کا تعلق ہے ان کو تو اس بات کا اندازہ ہے کہ میننجائٹس کا مطلب میننجیز کا ہوتا ہے مگر کلینک آن لائن فرم ایش ٹی وی کا جو سب سے زیادہ کمال کی بات ہے سب سے اچھی بات ہے کہ ہم صرف ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس سٹاف یا اوٹی ٹیکنیشن یا ہیلت کیئر ورکرز کو ہی فوکس نہیں کرتے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو ایک کامن لوگ جو ایک عام آدمی گھر پہ بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھا ہے اس تک ہم اپنا میسیج پہنچائیں اور اس تک ہم اپنی یہ معلومات شیئر کریں کہ ایکزیکلی یہ ڈیزیز کیا ہے تاکہ وہ خود بھی جان سکیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ ان کو یا ان کے عزیز و اقارب کو یا ان کے آس پاس میں کسی کو اگر اس طرح کی علامات ظاہر ہوں تو ان کو یہ تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ یہ مرض کیا ہے تو میننجیڈیز کی طرف ہم آئیں گے اور میننجیڈیز کو سب سے پہلے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ میننجیڈیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا برین ہے یا جو ہمارا دماغ ہے قدرت نے اس کو تین طرح کے پردوں میں لپیٹ کی رکھاوا ہے جس کو ہم میننجیڈیز کہتے ہیں اور اس کی تین لیئر ہوتی ہیں تین طرح کہلیں تین لیئر ہوتی ہیں جو ہے ریپ کرتے ہیں کسی گفت کے اوپر ویسے ہی کیونکہ دماغ ایک جسم کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے قدرت نے اس کو سب سے زیادہ پروٹیکٹیڈ رکھاوا ہے سب سے زیادہ اس کو سیکیور رکھاوا ہے سب سے زیادہ حفاظت دی گئی ہے آپ کے دماغ کو تو اس حفاظت میں سے ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ میننجیز کا ہوتا ہے مطلب کہ جو جھلی ہوتی ہے جس نے دماغ کو کور کیا ہوتا ہے اسے میننجیز کہتے ہیں اور اب میننجیز تھوڑا بہت آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو لنک بن رہا ہوگا کہ میننجیز کا مطلب انفلمیشن یا ورہم اس جھلی کا جو جو کہنا چاہیے کہ دماغ کے اوپر ہوتی ہے تو جب اس کا ورہم ہو جاتا ہے یا جب اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے جھلی کا تو اس کو ہم میننجیز کہتے ہیں اور یہ جو ہے میننجیز کی بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جیسے ایسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم مزید ان ہر چیز پر بات کریں گے اور سسٹیمائز بات کریں گے سٹیپ پائی سٹیپ بات کریں گے تو پہلے تو یہ ہوگا کہ میننجیز کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ہم کال لیں گے اور پھر ہم اپنے پروگرام کو کیری آن کریں گے اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ والیکم اسلام سر میں زاہد بات کر رہا ہوں ہیدرباد سے جی زاہد صاحب سر مجھے کچھ معلوم کرنا تھا اپنے بارے میں یہ گہدن تو بخار کے حوالے سے نہیں ہے لیکن مجھے تھوڑا سا ایک پابلم ہے میں اگر رات کا جکھانا کل کھا کے سو رہا ہوں تو مجھے رات کو الٹی کی محسوس ہوتی ہے اور نین میں اڑھ جاتا ہوں اور الٹی کرتا ہوں پورا اور سینے میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے سینے میں جلن رہتی ہے اور الٹی رہتی ہے اچھا یہ بتائی گا کہ آپ کو سر میں تکلیف رہتی ہے نہیں سر سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے سر میں کوئی تکلیف نہیں ہے اچھا آپ سینے میں جلن کس وقت آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں سینے میں جلن زیادہ بڑھ گئی ہے جی ہاں سر ایک تو صبح اٹھ کے محسوس ہوتی ہے اور جب میرا پیٹ خالی ہو مطلب کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس وقت مجھے بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے اچھا آپ کو زیادہ زیادہ جلن ٹھیک ہے اچھا رات کے کھانا کھا رہا ہوں رات کے کھانا کھا رہا ہوں آج کل بھلے ہلکا ہی ہو اگر میں چاہے بسکٹ بھی کھا کے سو رہا ہوں تو اگرم سے نہ رہا کر رہی ہے اور الٹی تھی محسوس ہو رہی ہے سر مجھے آپ اپنی ایج بتائی گا آپ کی عمر کتنی ہے سر میری ایج 38 ایج 38 ایج اچھا آپ سموکنگ کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں جو ہاں سر میں سگرٹ کتنی پیتے ہیں آپ دن میں تقریبا سر دس دس یا بارہ دن دس ہو جاتی ہیں اچھا آپ کی نیچر آف جوب کیا ہے آپ کام کیا کرتے ہیں سر میں پولیس آفیسر ہوں آپ پولیس آفیسر ہیں تو دیفنیٹی یہ سٹریس فل جوب ہے سٹریس ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ اچھا آپ کا زیادہ بیٹھے رہنے کا کام ہے یا فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ سر بیٹھے رہنے کا کچھ زیادہ کام ہے فیلڈ پر آپ کو ہوتے ہیں پیٹرولنگ وغیرہ اور دل کو تقریبا بیٹھنے کا ہی کام ہے بیٹھنے کا زیادہ کام ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ جو آئیلی کھانا یا فیٹی چیز زیادہ کھاتے ہیں سر آج کل پہ مطلب ایک لینے سے یہ ہو رہا ہے کہ فائد چیزیں جو بھی کھا رہا ہوں اچھی تو مجھے بہت اچھی لگتنگ بیٹھے رہا ہوں شروع نہیں ہے کہ میں فائد چیزیں کھا رہا ہوں تو وہ سیدھیں پر غیرہ پرامل کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی میں بالکل آپ کے سمجھ گیا یہ آپ کو بیسیکلی السر ڈیزیز ہے پیپٹیکل سر ہم اسے کہتے ہیں آپ یہ پروگرام دیکھتے رہا ہوں میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں سوال کا تو یہ ہمارے صاحب موجود تھے سر اور ہیڈر باز سے کال تھی اور اس میں جو ہے میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈیزیز ہے وہ پیپٹیکل سر ڈیزیز ہم اسے کہتے ہیں اور پیپٹیکل سر ڈیزیز کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ورہم جو ہے وہ جو میدہ ہوتا ہے میدے کے اندر جو ہے وہ ورہم آ جاتا ہے اور یہ ورہم جو ہوتا ہے اس کو ہم السر ڈیزیز کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ایسریٹی کا ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس چیز کیونکہ ایسریٹی تو بیسیکلی السر ڈیزیز کی وجہ سے یا پھر موٹابی کی وجہ سے یا پھر سموکنگ یہ جو سگرٹ پیتے ہیں اس کی وجہ سے یا پھر بہت سارے لوگ جو پین کلر کھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایسریٹی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ جن صاحب تھے جنہوں نے کال کی ہے ان کو دیفنیٹی ایسریٹی اور السر کی بیماری جو ہے وہ مجھے محسوس ہو رہی ہے اچھا اس میں میں احسر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے ہی صبح آپ اٹھیں تو آپ نے دو گلاس یعنی کہ تقریباً پانچ سو ایمل پانی آدھا لیٹر پانی جو ہے آپ نے وہ صبح اٹھتے ہی پینا ہے آپ نے اپنی تمباکو نوشی کو جو ہے کم کرنا ہے اور دیفنیٹی ختم کرنا ہے اس کو واک آپ نے کرنا بہت ضروری ہے اور پھر میں آپ کو جو ہے تین دوائیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہے اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہرے تو آپ نے ایک ٹیسٹ کروانا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایش پائلورائی انٹیجن یہ ایک ٹیسٹ ہے ایش پائلورائی انٹیجن کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے بعد یہ جو میں دوائے بتا رہا ہوں آپ کو یہ دوائے آپ نے تقریباً پندہ دن تک کھانی ہے اور آنٹوں کے کسی ڈاکٹر کو اپنے قریبی جو ہے آنٹوں کے ڈاکٹر کو جیسے ہم گیسٹر اینٹولوجس کہتے ہیں آنٹوں کے ڈاکٹر کو آپ نے دکھانا ہے تاکہ وہ آپ کا بہتہ علاج کر سکیں نمبر بان تو یہ کہ آپ نے کیپسول جو ہے ہموکزسلن فائف ہنڈڈ میلی گرام میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیپسول ہموکزسلن فائف ہنڈڈ میلی گرام یہ آپ نے صبح شام کھانی ہے پھر اس کے بعد ٹیبلیٹ میٹرونائیڈزول ٹیبلیٹ میٹرونائیڈزول جو ہے یہ آپ نے یہ بھی صبح شام کھانی ہے اور اس کے بعد ٹیبلیٹ کلائرسیڈ ٹیبلیٹ کلائرسیڈ ڈیبی آپ نے صبح شام کھانی ہے یہ آپ نے تقریباً دس دن کھانی ہے میں نے پنہ دن کہا تھا مگر دس دن کھانی ہے اور ایک جی آئیٹی سپیشلس کو آپ نے جو ہے آپ نے جی آئیٹی سپیشلس کو جا کے ضرور دکھانا ہے اور گیسٹر اینٹالوجسٹ گیسٹرینٹالوجز جو آنٹوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو جا کے دکھانا ہے اور ایک سیرپ ہے سیرپ میوکین وہ آپ نے ایک چمچ تین ٹائم پینا ہے تو یہ جو ہے یہ کچھ نسخے جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے اور خاص طور پر اچھا ایک چیز اور میں میں بتاتا چلوں اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھنڈا دودھ پینے سے تاثیر ملتی ہے وہ تھنڈا دودھ کا ایک بہت بڑا مت ہے جو میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا تھنڈا دودھ جب آپ پیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تاثیر ہوتی ہے مگر لانگ ٹرم کے لیے وہ آپ کے ایسی لیڈی کو بہت دا خراب کرتا ہے تو پلیز جو میں نے دوائیں بتائی ہیں اس دوائے کو کھائیں تھنڈے دودھ سے جو ہے اسٹناب کریں تھنڈا پانی آپ پی سکتے ہیں وہ آپ کو بہت ہیل فول کرے گا اور یہ دوائیں نے جو میں نے آپ کو بتائی اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک بریک پہ جائیں گے پھر بریک کے باد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے ٹاپک کو کری آن کریں گے stay tuned with us welcome back ناظرین اور بریک کے بعد آپ کا مزبان ڈاکٹر شہمائزیہ دوبارہ کی خدمت میں حاضر اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک کال اور ہمارے ساتھ موجود ہم کال لیں گے پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں گے جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ ہلو ہلو اسلام علیکم جی والی اسلام جی کون صاحبہ بات کر رہی ہے میسیز امجد بات کر رہی ہے جی جی بتائیں میسیز امجد درست میرے جسم بہت زیادہ سن رہتا ہے نا جسم اس طرح درد ہوتا ہے پاؤں میں بھی شدید درد ہے اور ٹانگوں میں بہت بہت شدید درد ہے اچھا اور یہ آپ کو کپ سے تکلیف ہے یہ تقریباً مجھے چھ سات ماہ ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آئی اتنی میں نے میڈیسن کھا لی ہے اتنا کچھ لیکن میری ٹانگوں کو بلکل ہم جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے اچھا آپ کی عمر کتنی ہے تھلٹی ٹو تھرٹی ٹو اور آپ کا وزن کتنا ہے ایٹی فور اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے ہائٹ ہائٹ کا تو نہیں پتا پانچ فٹ ہان جی مشہلا خافی ہے لیکن پتہ نہیں مطلب آپ کیا دیکھتے کہ آپ ہیلڈی ہیں ہاں جی ہیلڈی ہیں لیکن ایک نیس ہے ہیلڈی ہوں ٹھیک ہے لیکن نیس ہے جیسے پتہ نہیں پاؤں اس طرح سوئی ہٹتی ہوں نا جیسے سر بلکل ایسے جیسے سونو تا ہے اور ہاتھ پاؤں بھی سونو تا ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہوگی اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے شگر کا ٹیسٹ کروایا ہے جی کروایا ہے بالکل ٹھیک ہے شگر ٹھیک ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں جب آپ زمین پر لیٹی بھی ہوتی ہیں یا جب آپ بسر پر لیٹی بھی ہوتی ہیں تو آپ اپنا جب پیر اوپر اٹھا دی تو آپ کو کمر میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے ہاں جی بالکل کمر میں بھی بہت زیادہ درد ہوتی ہے کمر میں تکلیف رہتی ہے آپ کو اچھا ووک کرتی ہیں آپ ایکسرائز کرتی ہیں ہاں جی ایکسرائز کرتے ہیں میں نے جیم جوائن کی تھی اس کے بعد میرے ٹانگوں میں وہ شدید درد ہوتی ہے ایکسرائز آپ کتنے عرصے سے کر رہی ہیں جیم جوائن میں نے تقریباً چھ ساتھ پانچ چھ ماہی کی ہے اس کے بعد میں نے چھوڑ دی ہے اس کے بعد چھوڑ دی ہے تو یہ تکلیف اس وقت سے ہے آپ کو جی اس وقت سے ہے آپ ہمارے ساتھ ٹین اپ رہیں دیکھتے رہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ سر دیزوان صاحب کی بات کر رہا ہوں جی دیزوان صاحب سر جب میں لیڑتا ہوں رات کو یہ لیٹو میری یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جو لیٹ سائیڈ ہے میری بازو بھی اور ٹانگ بھی یہ دونوں جائیں یہ سو جاتے ہیں صرف لیٹے پوزیشن ہوتے ہیں اس کے بعد جب صبح اٹھتا ہوں پھر کو نارمل ہو جاتی ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے ٹھرٹی ٹوئیئر ٹھرٹی ٹوئیئر ہے آپ کی ٹھیک ہے اور آپ کو کمر میں تکلیف رہتی ہے رہتی ہے سر آپ کام کیا کرتے ہیں میں سر پیسٹی سائٹ کا کام کرتا ہوں اگری کچھ پیسٹی سائٹ تو آپ کا وزن اٹھانے کا کام ہے نہیں سر اچھا وزن اٹھانے کا فیلڈ ورک ہے آپ فیلڈ ورک ہے آپ کا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو شوز پہنتے ہیں جو آپ پیروں میں چپل پہنتے ہیں شوز پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں جب آپ فیلڈ پہ ہوتے ہیں نارمالی چپل ہوتے ہیں سردیوں میں شوز وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہتے تو آپ نے میں آپ کا مسئل سمجھ گیا اب یہ اب ہمارے ساتھ سٹیٹیون رہی گا آپ کو جواب دوں گا سب سے بس ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جوگرز کا استعمال کرنا ہے جوگرز کا استعمال کرنا ہے ہاں ہاں گرمیوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جوگرز کا استعمال کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہ آپ کی کمر کو سکون دے گا اور آپ کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف کافی بہتر ہوگی صرف جوگرز پہننے سے سر یہ ہارٹ پرابلم تو نہیں ہے نہیں ہارٹ پرابلم کے چانسے اس میں نہیں ہوتے ہارٹ پرابلم میں اور بہت ساری چیزیں الگ طریقے سے ہوتی ہیں کیونکہ جو میری لیفٹ سائیڈ ہے نا یہ متقرباً دو سے ڈائیما ہو چکے ہیں یہ پرابلم مجھے آ رہی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی تکلیف محسوس کی ہو اپنے ہاتھ ہلانے میں یا آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ اس میں جان کم ہے یعنی جان کمپیٹیوی کم ہو گئی یہ پہلے کے مقابلے میں بلکہ یہ سیچویشن ہو جاتی ہے لیکن یہ لیٹنے کے صورت میں ہوتی ہے جب میں نارمالی بیٹھ جاتا ہوں یا ویک اپ ہو جاتا ہوں اس کے بعد نہیں ہے سر میں تکلیف محسوس کرتے ہیں پہلی دفعہ جب یہ پرابلم شروع ہوتی ہے دیسے لگتا ہے یہ سر کا جو ایک سر اوپر والا یہ بلکل سون ہو گیا ہے اچھا گردن میں تکلیف محسوس کرتے ہیں گردن میں گردن میں نہیں ہے صرف بیک میں صرف بیک میں ٹھیک ہے جی آپ جو ہمارے ساتھ ٹین اپ رہیں میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اچھا جی تو سب سے پہلے تو جو گلشن بی بی تھی اوکارا سے انہوں نے اپنا ڈپریشن کا بتایا تھا جب ہم بریک پہ تھے تو سب سے پہلے تو میں ان کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ جی آپ کو سب سے زیادہ مبارک بات اور آپ کو واقعی بہت ہی قابل تحسین خاتون ہے کہ اپنی والدہ کی آپ اتنی محبت سے اتنی خدمت کر رہی ہیں اور دیفنیلٹی خدا اس کا بالکل آپ کو عجر دے گا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس ڈپریشن سے گزر رہی ہیں میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جن کو بہت زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جی آپ نے اپنی ڈائیٹ جو ہے وہ بہتر کرنی ہے آپ نے فروٹ آپ نے جو پھل ہیں آپ نے سبزیاں ہیں ان کا سمال دادہ سے زیادہ کرنا ہے نمبر بند ہو یہ نمبر ٹو یہ نماز جو ہے وہ آپ جو ہے بقائدگی سے کوشش کریں کہ پڑھیں کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا کتابیں کہتی ہیں کہ جو پریئرز ہوتی ہے جو نمازیں ہوتی ہیں یا جو عبادت ہوتی ہے چاہے آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہو عبادت جو ہے وہ ڈپریشن کو کافی کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے بعد اسی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے اچھا ایکسرسائز کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جی جم جانا ہے اور ایکسرائز کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جی خاص طور پر یہ ایکسرائز چاہیے یہ والے جو ہے اوزار چاہیے جس کی وجہ سے ہم ایکسرائز کر سکیں مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے صرف آپ نے ایکسرائز کیا کرنی ہے کوئی چکور کمرے میں کوئی ایسا کمرہ جو جس کے چار کونے ہو بیش میں کھڑے ہو کے بہت جلدی جلدی آپ نے سارے کونوں کو ٹچ کرنا ہے اور آدھے گھنٹے تک آپ نے لے کے جانا ہے یہ آپ نے ہفتے میں کوئی پانچ بار کرنا ہے تو یہ ایکسرائز جو ہے آپ کو اتنا ہیل فل آپ کے لیے ثابت ہوگی کہ آپ جو ہے دیفنیٹی دعا دیں گی اور اس کے بعد میں دیفنیٹی ایک دعا جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا اور ٹیبلٹ سٹینیو سی آئی اے ٹی این ای یو سٹینیو ٹوینٹی میلی گرام بیس میلی گرام کی یہ ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہے اور پھر وقتاں فا وقتاں آپ جو ہے مجھے کال کر سکتی ہیں اور جو ہے اس پروگرام میں یا پھر یوٹیوب پہ جو ہے میرا چینل ہے شامائل زیا اس پہ آپ مجھے جو ہے انفارم کر سکتی ہیں کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے اور آپ نے یہ سٹین نیو ٹیبلٹ جو ہے آپ نے کیری آن کرنی ہے تقریباً آپ نے چھ مہنے تو کھانی ہوگی اور اس کو ایک گول ہی کھائیے گا اس سے زیادہ مت کھائیے گا ورنہ اس میں آپ کو نیند بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گی اور ایک سائز ضرور کرنا ہے یہ تو گلچن بی بی کا جواب ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے میسیس امجد نے جو کال کی تھی اور جو بتا رہی تھی کہ اب ویکنس رہتی ہے تو ان کے لیے تو سب سے پہلی چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جی آپ نے اپنا وائٹیمن ڈی کا لیویل جو ہے وہ چیک کروانا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک ہبی ایون سی ٹیسٹ ہوتا ہے ہبی ایون سی گلائکو سالیٹیڈ ہیموگلوبین کہتے ہیں جو پچھلے تین مہینے کی شگر بتائے گا جو پچھلے تین مہینے کی شگر بتائے گا تو وہ آپ نے ایک ہبی ایون سی ٹیسٹ ضرور کروانا ہے ہبی ایون سی ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے بعد ایک بیک کا X-ray ہوگا ہے یعنی کہ جو ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس آپ نے جانا ہے اور ہڈیوں کے ڈاکٹر آپ کی بیک کا ایک ٹیسٹ کرے گا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کی نس جو ہے جسے ہم نرف کہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دب رہی ہے آپ کی بیک سائٹ پر اسی ویسے آپ کو یہ پین جو ہے محسوس ہو رہا ہے جسے ہم شیٹی کا کہتے ہیں مگر میں یقین کریں بالکل شور نہیں ہوں میں صریف آپ کی جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے میں اس پر یہ ازمشن دے رہا ہوں اس کا ہنڈر پرسن مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں ڈائیگنوزی بتا رہا ہوں وہ وہی ہو مگر جتنا مجھے آپ نے بتایا اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شیٹی کا کے پینے تو آپ نے ہڈیوں کے کسی ڈاکٹر کو جا کے لازمی دکھانا ہے اور اس کے پاس سب سے آخر میں جو رزوان صاحب تھے رزوان صاحب کو بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اپنا وائٹیمن ڈی لیویل آپ نے چیک کروانا ہے اور آپ نے جو ہے مجھے ایک ایسی بھی چیز لگ رہی ہے کہ آپ نے گلائکو سیلیٹڈ ہیمو گلویبین ایج بھی اے ونسی سر آپ میں لازمی چیک کروانا ہے اپنا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شگر کا وجہ سے بھی آپ کو یہ چیز ہو رہی ہو اور ویکنیس جو ہے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اور اس میں ایک تو آپ نے اپنی ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ایک دماغ کے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا ہے نیورالوجس تو آپ کے قریبی کوئی بھی نیورو کا جو بندہ ہے جو دماغ کا ڈ دکٹر ہے آپ نے ان کو ضرور دکھانا ہے کیونکہ موسٹ پرابلی یا تو یہ آپ کی بیک میں ہڈیوں کا پرابلم ہے یا پھر یہ دماغ میں کسی نرف کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس چیزیں بہت لیمیٹڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس ساری انویسٹیگیشن یا ہمارے پاس سارے ٹیسٹ نہیں ہوتے تو ہم بتا نہیں پا رہے ہوتے مگر جو مجھے سمجھ میں آیا اس میں میں آپ کو مشورہ یہ ہی دے سکتا ہوں کہ آپ ہڈی کے پاس جائیں اور دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کو چیک کرے گا ہو سکتا ہے آپ کا ایک بیک کا ایک سرے ہو ایک دماغ کا جو ہے وہ بڑا ایک سرے کروائیں اور ایک آپ کو شگر لیویل ضرور وہ چیک کروائیں گے اور پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بریک پہ آنے کے بریک سے جب ہم واپس آئیں گے پھر اپنے پروگرام کو کیری آن کریں گے ستے ٹیونی ویدر ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد آپ کا میرے دبان ڈاکٹر شام آئیزیہ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر اور ابھی بریک سے پہلے بریک میں بلکہ ایک ہماری ایک کالر مجھے آئی تھی اور جن کے پتھوں میں جو ہے وہ بتانے تھی زرد ہو رہا ہے تو ان کو میں نے ہی بتایا کہ جو ٹیبلٹ اینسیڈ ہے ٹیبلٹ اینسیڈ یا ٹیبلٹ پینیڈال جو ہے وہ صبح شام کھائیں مگر یہ صرف وقتی طور پر آپ کی تکلیف کو کم کرے گا اور اپنے ہڈیوں کے ڈاکٹر کو جو ہے وہ ضرور دکھانا ہے جا کے کیونکہ ہڈیوں کے ڈاکٹر آپ کو بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ آپ نے آگے اس تکلیف کا کیا علاج ہوگا اور اس کے بعد جو میں نے ایکسسائیز آپ کو بتائی دی بی بی وہ ایکسسائیز آپ میں لازمی کرنی ہے اور پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہرے ایک چیز جو ہے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک پیشنٹ ہے اس کی ایج ہے سولہ سال اور اس کے لیے ہم ڈونیشن ریس کر رہے ہیں اور تقریباً 35 لاکھ روپے کی ضرورت ہے جس کو ہم بول میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں ہڈیوں اگہودہ بدلتا ہے تو ہمیں تیس لاکھ روپے تقریباً جمع کر لی ہیں اور پانچ لاکھ روپے جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہیں پانچ لاکھ روپے رہ گئے ہیں تو ہم جو ہے ساترہ ڈاکٹروں کے ٹیم ہیں جو ڈونیشن ریس کر رہے ہیں اگر آپ جو ہے ڈونیشن دینا چاہیں زکاة ہو وہ زکاة بھی ایکسیپٹیبل ہے تو ایج بیل کے کسی بھی برانچ میں جا کے جو ہے اپنا ڈونیشن آپ جمع کروا سکتے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر ہے ریپیٹ کر رہا ہوں تو آپ کسی بھی ایج بیل کے برانچ میں جا کے اپنے ڈونیشن یا زکاة جمع کر آ سکتے ہیں اور تاکہ ہم بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہو اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے کیری آن کریں گے اپنے پروگرام کو کہ میننجائٹس جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کالز میں اتنی زیادہ کالز آج آ گئی کہ شاید یہ کہیں ہو گیا ہمارا ٹاپک تو میننجائٹس کے بارے میں تو میں نے تھوڑا بات بتائی دیا تھا کہ جھلی جو ہوتی ہے دماغ کے اوپر اس کا یہ ورہم ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کیا کیا علامات جو ہیں ایک گردن توڑ بخار کے مریض میں ملتی ہیں سب سے پہلے تو بخار بخار جو ہوگا وہ بہت زیادہ ہائی گریڈ یا بہت زیادہ بخار ملے گا تقریباً ایک سو تین ایک سو چار اور کبھی کبار شاید ایک سو پانچ بھی اور بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہوتی ہے بخار کے ساتھ ساتھ مریض بہکی بہکی باتیں کرنا لگے گا اگر مریض کی عمر بڑی ہے تو مریض آپ دیکھیں گے کہ بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا ہے جس کو بہت سارے لوگ یہ بات بھی بولتے ہیں کہ شاید اس پہ کوئی جن آ گیا ہے یا اس سنہ کی کوئی چیز ہو گئی تو بہرحال وہ کوئی جنات کا عمل نہیں ہوتا وہ بیسیکلی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں گردن توڑ بخار جس میں بخار کہانا بہکی بہکی باتیں کرنا آواز میں تبدیلی آ جانا یہ ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں اس کے بعد جو علامات میں سب سے کامن چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں فوٹوفوبیا کہتے ہیں فوٹوفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ جو لائٹس ہوتی ہیں جو لائٹ ہے جو روشنی ہے اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ آنکھی فوراں سے بند کر لیتا ہے اور اس کا وہ مریض بتاتا ہے کہ جی یہ لائٹ ہٹاؤ میرے اوپر سے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے ہم فوٹوفوبیا کہتے ہیں تو یہ ایک علامات جو ہے بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے گردن توڑ بخار کے مریض میں اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ علامات یا سب سے امپورٹنٹ جو سائن ہوتی ہے وہ اسے ہم نیک سٹیفنس کہتے ہیں نیک سٹیفنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گردن جو ہے وہ اتنی ہارڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو موڑنا جب کوشش کرتے ہیں وہ موڑتی نہیں ہے اور جیسے ہی آپ موڑنے ہی کوشش کرتے ہیں مریض کو بہت شدید ترین تکلیف ہوتی ہے تو اسے ہم نیک سٹیفنس کہتے ہیں اور اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں جو ہم میننجائٹس میں یا گردن توڑ بخار میں دیکھتے ہیں مریضوں کے اندر جیسے ہی ہم گردن کو نیچے کرنے ہی کوشش کرتے ہیں مریض ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیر میں بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے اور دوسری سائن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو لٹا کے کسی بھی سیدھی جگہ پہ بستر پہ یا کسی سٹریٹ جگہ پہ زمین پہ لٹا کے جب ہم اس کے پیر اوپر اٹھاتے ہیں تو اس کی گردن جو ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے کی طرف جاتی ہے تو اسے ہم برڈنسکی سائن جو ہے یہ کہتے ہیں خیر یہ جو سائن ہے یہ صرف کتابی باتیں ہیں یہ تو ایک لے مین کے لئے آپ کے لئے نہیں ہے مگر میں سی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں کسی بھی مرس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری کے ساری چیزیں جو بتانے ہی کوئش کروں کہ جو سننے والے ہیں ان کو فائدہ ہو اور ہمارے ساتھ ایک کالر بلکہ دو کالر موجود ہیں اور ہم ایک ایک کرکنے کال لیں گے اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی کون صاحبہ بات کر رہی ہے کہاں سے جی میسیس خان پر صاحب میں تکریبا 20 سال سے 22 سال سے سکائٹرہ سپیشن ہوں ٹھیک ہے پہلے تو میں وقفے سے دمائیاں لیتی تھی کیونکہ بچے یعنی اس دران ہو رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے اب آٹھ سال سے میں ریگولر دوائی کھا رہی ہوں پہلے پہلے دیڑ دو سال بکٹر نے مجھے کلوکران گل دی ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد اپنے سٹانیوں کھا رہی ہوں در سنی ٹھیک ہے ساتھ میں اندیران دے رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ پوچھنا چاری تھی کہ اب بھی میری جو وہ کنڈیشن ہے نا وہ اسی کی اسی طرح ہوں اچھا آپ کیا محسوس کرتی ہیں آپ کیا محسوس کرتی ہیں مجھے کنڈیشن بتائیں ایک طور ہے کہ ذہنی تو بہت بہت ہوتا ہے ذرا تھا پرشانی ہو کوئی شعور ہو ایک سے دو تین آوازیں جب ملتی ہیں ٹی وی ہو بچے ہو تو میرے سر میں الگن شروع ہو جائے صحیح ہے آپ کے بچے کتنے بڑھیں ماشاءاللہ میرے بچے آپ جوان ہو چکتے چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے تقریبا 47 سال ٹھیک ہے اچھا جی اور بتائیں مجھے اب یہ ہے کہ عمر کے ساتھ کافی ذکلت بھی ہو چکی ہے اور جب میں نے یہ دوائی شروع پیت تھی تقریبا میرا 50 کلی وزن تھا تو اچھ پاک اس کیسی ہو گیا تھا جب میں نے یہ سٹا نہیں شروع پیت کتنا ہو گیا تھا یعنی 75 کلو ہو گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائی گا کہ نماز پڑتی ہیں یہ نہیں نماز پڑتی ہیں اچھا مجھے ایک چیزہ اور بتائی گا کہ ایکسرسائز کتنی کرتی ہیں آپ ایکسرسائز یہی گھر کا کام کرتی ہوں نہیں گھر کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہاں یہ ایک یہ ایک بڑا میت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے مریض آکے بولتے ہیں خاص طور پہ جو مرد ہوتے ہیں کہ جی ان کو ایکسرسائز کی کیا ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز ایکسرسائز کا مذہب یہ ہوتا ہے جب آپ مائنڈ بناتی ہیں جب آپ نے دماغ سے جاتی ہیں کہ ہاں جی میں وزش کرنے جا رہی ہوں تو وہ آپ اس کا مذہب بلکل نہیں کرتی نہیں کرتی یہ ماشاءاللہ چھے بچے ہیں اچھا اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اچھا بلکل آپ مسس خان ہمارے ساتھ کال آپ جو ہمارے ساتھ ٹیون اپ رہیے گا آپ جو ہے پرگرام دیکھتے رہے ہیں میں ابھی آپ کو ایکسرسائز کا طریقہ بتاتا ہوں جو دوا کھا رہی ہیں وہ کنٹینیو کریں مگر ایکسرسائز جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے کرنی ہے اور بے فکر رہے ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہو جائے گی وہ ایکسرسائز جی ایک اور کالر موجود ہے ہمارے ساتھ جی ہلو اسلام علیکم جی والی مسلم صاحب کون صاحب ہے ہمارے ساتھ صاحب صاحب بات کروں زیسٹک سانگر سے جی صاحب 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 میں نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ سے ایک انفرمیشن لینی تھی جی جی بتائیں بتائیں پوچھیں صاحب ان کو تقریبا میکسیمم نا میدے کے اندر جلن اور پین وغیرہ رہتی ہے اور اس آتھ میں گردن میں بھی پین رہتی ہے اور لیف شولڈر میں بھی ٹھیک ہے ان کی ایج کتنی ہے سر ان کی تقریبا 56 سیئر ہے 56 سیئر ہے اچھا تو میدے کی تکلیف کیا رہتی ہے ان کو تکلیف اور میدے کھانا سر جلن وغیرہ بھی رہتی ہے میں سر خود پیر امریکل سے سالت وچتا ہوں سر جی جی تو سر ریزک وغیرہ بھی ان کو کافی ہم نے ملدے یوز کروائے ہیں تو ان کے کوئی بھی چیز کھاتی ہیں اس کے بعد ان کو پیر میں جلن رہتی ہے اور مروڈ ٹیپ پڑھنا شروع ہی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ان کے بڑے پشاب میں خون تو نہیں آیا ہے نہیں سر بلڈ رہا تو نہیں آیا بلڈ نہیں آیا کبھی وہ ایسا آپ سے ذکر کرتی ہے کہ جیسے جو کبھی بڑا پشاب جو ہے وہ کبھی بہت ہارڈ آرہا یعنی کانسٹیپیشن ہو رہی ہے یا جو ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ڈائریم میں بدل گیا ایسا کبھی آپ کو بتایا انہوں نے جی جی سر ایسے پڑھی کہ کافی مردوں سے ہوں نے ایسے کمپلین کی ہے کہ پشاب میں ترسینا کرنے میں وہ تکلیف طے پر مرسوس ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور پھر کبھی وہ تکلیف ختم ہون جاتی ہے ایسا بتا ہے جی جی سر بلکل ٹھیک ہو گیا جی بلکل آپ سر واسب آپ جو ہے پروگرام دیکھتے رہیں اور پھر ہم جو ہے اس کا سارے جواب دیتے ہیں اور کوئی بھی جواب دینے سے پہلے مجھے پیچھے سے یہ آواز آئیے کہ بریک لینا ہے پھر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کو کیری آن کریں گے سٹے ٹونی ویڈرس ویلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد آپ کا مذبان ڈاکٹر شمائز دیا دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر اور بریک پہ جاننے سے پہلے ہمیں دو کالر نے کال کی تھی تو میں ہمیں پہلے جواب دینا چاہوں گا کہ جی میسیس خان نے جو راہل پنڈی سے کال کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ سائیکائٹرک پیشنٹ ہیں اور ذہنی دباؤ محسوس کرتی ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں اور بلکل میں اس میں دو چار چیزیں اور ایڈ کرتا چنلوں کہ جتنے مریض میرے پاس آتے ہیں مخاطر پر خواتین ہمارے ملک کی لائف بہت ڈیفرنٹ ہے بہت تزاد ہے مردوں کی اور عورتوں کی زندگی کے اندر مرد جو ہے ہماری ہاں جب ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ آرام سے اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں باہر آؤٹنگ کرتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری فیسلیٹیز عورتوں کو اویلیبل نہیں ہیں جس کی ویسے میں دیکھتا ہوں کہ فیمیلز کے اندر ڈیپریشن کا جو ریشو ہے پاکستان کے اندر وہ بہت شدید طور پر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو میں جتنے بھی میرے مریض ہوتے ہیں خاص طور پر خواتین میں ان کو ضرور یہ بات بولتا ہوں ضرور یہ بات ایڈوائز کرتا ہوں اور آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی کہ جتنے بھی میں کال دے رہا ہوں میں ضرور یہ بات پوچھتا ہوں ایکسرسائز جو ہے آپ کتنا کرتے ہیں آپ یقین جانے آپ یقین کریں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی آپ ڈیپریشن سے گزر رہے ہیں مطلب میں بھی انسان ہوں میں بھی گزر رہا ہوں ڈیپریشن سے بہت بار ڈیپریشن ہوا ہے تو دوائیں تو ایک طرف دوائیں ڈیفنیٹلی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں مگر آپ جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ یقین جانے وہ ڈیپریشن میں آپ کمی نہیں لاسکتے ایکسرسائز ایک ایسا کمال کا جادو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک مہینے کے اندر یا ڈیڑھو مہینے کے اندر آپ کے جسم میں آٹومیٹکلی بیٹری آنا شروع ہو جاتی ہے اچھا جی اب جب میں یہ بات بولتا ہوں تو بہت سارے لوگ اس پر خفا ہو جاتے ہیں اور اس پر جو ہے بات کرتے ہیں کہ جی ڈاگ صاحب کیا آپ ایکسرسائز کا بتاتے ہیں ہمارے پاس تو مطلب اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا دیکھیں ٹائم تو آپ نے نکالنا پڑتا ہے آپ جیسے سونے کے لئے ٹائم نکالتے ہیں کھانے کے لئے ٹائم نکالتے ہیں ٹائم تو انسان کی زندگی میں کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا مگر جب اس کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں جب اس کو آپ امپورٹنس سمجھتے ہیں کسی چیز کو تب آپ کے لئے تب آپ اپنے زندگی میں اس کے لئے ٹائم نکالتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کہیں بہار نہیں جانا ایسی بہت ساری خواتین آتی ہیں دہی علاقوں سے یا ایسی بہت سارے ایڈیا سے جہاں بولتے ہیں کہ ہمارے پاس رسٹرکشن ہے ہم بہار نہیں جا سکتے گھر سے تو میں بولتا ہوں جی بالکل یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے جیسے میں یہ ایکسرائز بتا چکا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ نے کوئی ایسا کمرے میں جا کے کھڑا ہونا ہے یا کوئی ایسے سہن کی جگہ پہ جہاں پہ جو چکور جگہ ہو اور آپ نے بیچ میں آ جا کے کھڑے ہونا ہے اور جلدی جلدی سے جتنے بھی چاروں کونے ہیں اس کونوں کو یعنی کہ ایک کونہ چھویں گی واپس بیچ میں آئیں گی پھر دوسرا کونہ چھویں گی پھر واپس بیچ میں آئیں گی پھر تیسرا کونہ چھویں گی واپس بیچ میں آئیں گی چوترا کونہ چھویں گی واپس بیچ میں آئیں گی بس آپ نے ہی کرنا ہے اور یقین کر رہے ہیں یہ جتنا سننے میں آسان لگ رہا ہے جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گی مگر آپ نے بغیر رکے کرنا ہے آپ جب اس کو کرنا شروع کریں گے یقین کریں آپ اس کو تین منٹ سے یا چار منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے یہ کام آپ اس فقط آپ کی باڈی بہت اچھی رہے گی جب آپ اس کو بیس منٹ تک بغیر رکے تیزی 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 سے کر رہے ہوں گے تب آپ کی باڈی جو ہے ایک پرفیکٹ شیپ میں ہوگی اس کا مطلب تو یہ تو آپ نے آج سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں خاص طور پر خواتین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ نے آج سے یہ ایکسرسائز شروع کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی جم جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ننگے پیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو جوگرز پہن لیں گے تو اور بھی بہتر ہے مگر چیزوں کو پلیز مشکل نہیں بنایا اگر جوگرز نہیں ہیں تو آپ اس کو ننگے پیر بھی کر سکتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہو گئے کہ جی آپ میسیس خان جو ابھی آپ دعویہ لے رہی ہیں وہ کنٹینیو کریں اور پلیز یہ ایکسرسائز ضرور کریں یہ ایکسرسائز آپ نے ہارڈلی آپ کے یہ دس منٹ لے گی دن میں یہ ایکسرسائز اور بھلے رات میں کریں صبح کریں جس بھی وقت آپ کو ٹائم ملے ایک ٹائم باندھنے اور وہ ٹائم کا مطلب وہ ٹائم ہے جب وہ ٹائم بندہ باؤ گا تو آپ نے اس ٹائم پر یہ کام کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دس منٹ جو ہے نکالنا زندگی میں چوبیس گھنٹے کے دوریشن میں اسے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو میرا جواب تو یہی ہوگا اور پھر سرفراز صاحب نے کال کی تھی اپنی والدہ کے لئے پیرامیٹی کے سٹاف ہیں چھپن سال ان کی عمر ہے ان کی والدہ کی اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی ان کی والدہ کو آلثر ہے تو میں سرفراز صاحب دو چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک تو جو جو ان کے شولڈر میں درد رہتا ہے یہ تو آپ ہڈیوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں گے کوئی بھی پین کلر جیسے کہ پین اڈال ہو گئی پیراسیٹرمال ہو گئی یہ آپ کھلا سکتے ہیں صبح و شام مگر آپ نے ہڈیوں کے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے کیونکہ اگر زیادہ عرصے تک یہ درد رہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ورہم آ گیا ہے پٹھوں کے اندر جیسے ہم برسائٹس کہتے ہیں یا مطلب انفلمیشن کہتے ہیں یہ آپ نے ضرور دکھانا ہے ہڈیوں کے ڈاکٹر کو اور جو آلثر والی بات آپ نے کی اس کو میں ضرور بتا دوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ کی والدہ کو دو ڈیزیز ہیں ایک تو پیپٹیک آلثر ڈیزیز کے جو آلثر ہے دوسرا ہم اسے کہتے ہیں ایک چیز کہتے ہیں ایریٹیبل باؤل سنڈروم ایریٹیبل باؤل سنڈروم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا انگلیش میں بتاؤں گا کیونکہ اگزیکلی اردو میں میں اس کو ٹرانسلیٹ شاید اتنا بہتر نہیں کر پاؤں کہ کنسسٹینسی کنسسٹینسی کا مطلب کنسسٹینسی جو بڑے پشاب کی ہوتی ہے کنسسٹینسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بڑا پشاب بہت ہارڈ آتا ہے جسے ہم کانسٹیپیشن کہتے ہیں یا قبض کہتے ہیں اور ایک بڑا پشاب جو ہوتا ہے وہ پانی کی طرح آتا ہے جسے ہم ڈیریا یا موشن کہتے ہیں تو ایریٹیبل باؤل سنڈروم میں مجھے ایسا لگ رہا ہے میں ہو سکتا غلط ہو میری ڈیاغنوسیس کیونکہ میں نے آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ جب ہم کوئی بھی چیز سنتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے مریض نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہوتا ہے ڈیاغنوسیس تک پہنچنا مگر چونکہ آپ لوگ اتنی محبت سے کال کر رہے ہوتے ہیں دور سے کال کر رہے ہوتے ہیں تو میرا بالکل فرض بنتا ہے کہ جتنی میری نالیج ہے جتنا میں سمجھ پا رہا ہوں اس کو میں ضرور بتاؤں آپ کو تو ایریٹیبل باؤل سنڈروم کے اندر جو کنسسٹینسی ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی یعنی کہ بڑا پشاپ کبھی قبض کے صورت میں آ رہا ہوتا ہے اور کبھی موشن بھی صورت میں آ رہا ہوتا ہے تو ایسی سیچویشن میں ہم ایک تو ایک تو ہم انٹی ڈیپریسنٹ ضرور شروع کراتے ہیں جس میں میں ٹیبیٹ سٹر نہیں ہوں آپ کو ٹین میلی گرام جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آپ اپنی والدہ محطر مغب کھلائیں اور اس کے بعد سیرف موکین آپ پلائیں ایک چم میں دو ٹائم کیپسول ہموگزل 500 میلی گرام یہ آپ نے صبح شام کھلانی ہے اور ٹیبیٹ میٹرونائیڈرزول یہ صبح شام کھلانی ہے اور ٹیبیٹ کلیرسیڈ یہ صبح شام کھلانی ہے تقریباً دس دن تک کیونکہ یہ آپ کی السر کا ٹریٹمنٹ ہے جو ایچ پائلورائی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اگر ہو سکے تو ہڈیوں کے ڈاکٹروں کو اور آنٹوں کے ڈاکٹروں کو ضرور جو ہے رجوع کریں دکھائیں اور اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو میرا یوٹیوب پر چینل ہے شامائل زیا اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس پر آپ دیریکٹ مجھ سے سوال جو ہے کر سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس بہت کم ٹائم موجود ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جو میرا ٹاپک رہ گیا ہے جو آج کا ٹاپک ہے گردن توڑ بخار اس کو کور کرنے کی میں تکلیف کا ہونا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد کن کن لوگوں میں زیادہ کومان ہے سب سے پہلے بچوں میں بہت زیادہ کومان ہے کیونکہ بچوں میں جو میننجائٹس ہوتا ہے وہ اس لیے کومان ہے کیونکہ ان کی قوتیں مدافعت اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی اتنی مضبوط نہیں ہوتی اور بڑھوں میں بہت زیادہ کومان ہے اور جوان لوگوں میں جو یہ کومان ہے کن لوگوں میں کومان ہے ان لوگوں میں جو لوگ ہسٹل میں رہ رہے ہیں وہ لوگ یا پھر ایک کمرے میں زیادہ زیادہ یعنی کہ ایک کمرے میں پانچ آٹھ لوگ نو لوگ یا دس لوگ رہ رہے ہیں ان میں میننج ایڈیس کا ہونا بہت زیادہ کومن ہے یہ پھیلتا کیسے میننج ایڈیس کا سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کان میں کوئی انفیکشن ہو رہا ہے اگر آپ کی آنکھ میں کوئی انفیکشن ہو رہا ہے اگر آپ کے ناکھ میں کوئی انفیکشن ہو رہا ہے یا دانتوں کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے خون کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا جیسے سیپسز کہتے ہیں تو یہ ڈیریکلی آپ کے دماغ تک پہنچتا ہے اور آپ کے دماغ کے جو جھلی ہے اس کے اندر ورم کر دیتا ہے تو یقین کریں اپنے کان کے درد کو اپنے آنکھ کے درد کو اپنے ناکھ کے درد کو یا اپنے دانت کی تکلیف کو بہت سیریسلی لینا ہے کیونکہ آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آگے چل کے مننجائٹس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے مننجائٹس ایک اتنی خطرناک ڈیزیز ہے کہ اگر ہو جائے اور اس کا پرپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو ہے ڈیتھ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہائے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا کامپلیکیشن ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے گردن توڑ بخار کا کامپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے بھیرہ پن زندگی بھر کے لیے جھٹکوں کا آنا بار بار زندگی بھر کے لیے دماغی توازم کا کھو جانا زندگی بھر کے لیے کوئی آپ کی جسمانی پرابلم کا آ جانا اور اس میں کامپلیکیشن میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ خاص طور پر پورے جسم پر دانے ہو جاتے ہیں جب بھی پیشنٹ کو مننجائٹس ہے گردن توڑ بخار ہوتا ہے اور اس میں دانے ہو جاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے بلکل میں انڈ میں ٹریٹمنٹ بتانا چاہوں گا کہ ہم انجیکشن سیف ٹرائ آگزون جو ہے وہ دیتے ہیں صبح شام دیتے ہیں انجیکشن اور وہ تقریباً دس دن ہم دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ مریض بہتر ہوا کے نہیں ہوا اور بخار کم کرنے کے لیے پیراسٹ امول دی جاتی ہے اور بچوں میں خاص طور پر اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میننجائٹس ہے گردن اور بخار ہے یعنی کہ بچہ بہت زیادہ تکلیف کرے گا جیسے آپ گردن ہلائیں گے بچے کی اس کو تکلیف شدت سے وہ رونے لگے گا بہت زیادہ تو آپ نے اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا ہے اور ایک آخری چیز بلکل بہت زیادہ چلوں بہت زیادہ کومن نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ اس کی ویکسین جو ہے وہ آویلیبل ہے جو نیوموکوکل ویکسین ہے نیوموکوکل ویکسین جو ہے وہ آویلیبل ہے تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور نیوموکوکل ویکسین لگوائیں اس سے بہت حد تک چانسید ہوتے ہیں کہ آپ کو گردن توڑ بخار نہیں ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے میں نے اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہوگی اور جتنے کالر ہیں ان کا جواب پراپر دیا ہوگا اور اسٹیل اگر کوئی بھی چیز رہ گئی ہے تو آپ اگلے جمعے کو دوبارہ کال کر سکتے ہیں یا پھر میرا یوٹیوب چینل پہ جو ہے میرا یوٹیوب پہ چینل موجود ہے اس پہ آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کے لئے بہت مفید رہا ہوگا اور پھر اگلے ہفتر کسی اور ٹاپک کے ساتھ سیم چینل سیم پروگرام میں آپ سے مراقعات ہوگی جب تک کے لئے اپنے میزوان ڈاکٹر شیمائل دیا کو اجازت دیجئے موسیقی